جن پتہابڑ کے باوگر چھیتے کے گاؤں مبارکپور سلامتپور میں پچھلے کیا ورشوں سے میلہ لگتا رہا ہے مادہ کے مندر پر یہ میلہ ہر ورش کی بھانتیس فرش بھی سجا ہے جہاں آستہ کا سیلاب مٹھا ہے صرف مبارکپور سلامتپور کے گرامیڑی نہیں بلکہ آسپاس کے چھیتے کے گرامیڑ بھی بڑی سنکھیاں میں میلے میں حصہ لینے کے لئے پہنچ رہے ہیں جہاں بچوں کے لئے چاٹ پکوڑی مندرنجن کھیل کھلونے آدھی کی دکانیں بھی سجی ہیں آستہ سے چڑھا یہ میلہ دکانداروں کو روزکار کے افسر بھی پردان کر رہا ہے میرے نام تارہ مگردم ہے مبارکپور گاؤں ہے مبارکپور سلامتپور اور یوں میڑا جو ہے ان سے ساٹھ سال سال کری ہوگی تو اس سے پہلے سامہ ہے غجی بلو غجی کے دادا جی بہتر گئے اور جو گاؤں بستی کے جو بھگٹ جی ہیں پھر وہ کی بہتر دار ہیں وہ پاس ساسن کا پر ساسن کا بہت 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 رہتا ہے گاؤں بستی کا بہت رہتا ہے اور یہاں سب ترے کے جھولا پھل پھروٹ چاٹ پکوڑی سب ترے کا آتا اور گاؤں بستی کی بیٹی آس پاس کے سب ہاتھیں بڑے ہی ہر بھلاس کے ساتھ منائی جاتا ہے یہ بڑا دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اور دکانے بھی لگتی ہیں باہر باہر دکانوں کانے باہر دور دور سے آتی ہیں جھولے وغیرہ سب جھولے وغیرہ بھی آتے ہیں سب کافی اچھا سندر لگتا ہے دیکھنے میں بھی سندر لگتا ہے یہ پہلا ہے برانا ہی میلا یہ ماتر فٹکڑی کا میلا بولتے ہیں گرامینوں نے بتایا کہ لگ بک ساٹھ ورشوں سے اس میلے کا ہر ورش آئیو جن ہوتا رہا ہے میلے میں مئیاں کے درشن کرنے کے لئے بڑی سنکھیاں میں بھکت پہنچتے ہیں اور آشروات پرابت کرتے ہیں آس پاس کے چھتر کے گرامین بھی اس پر بڑچڑ کر شامل ہو رہے ہیں سرکشا کی درشتی سے پولیس کی چاک چوبند ربستہ ہے میلے میں بھکت بلراز تور ویرپال ناغر چندربان ببلی آرن منو تارہ آدھی نے حصہ لیا موسیقا موسیقی